رام رام جی اس وقت ایک بہت ہی سندر فضاء بنی ہوئی ہے مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے سینکڑوں کرسمس منائی جاری ہوں سینکڑوں عیدے منائی جاری ہوں ایک ہی وقت میں اور وہ فضاء بنی ہوئی ہے شری لارڈ رام مندر کی اناؤگریشن کے سلسلہ پہ اور یہ صرف بھارت میں فضاء نہیں ہے یہ ہمیں جو ہوائیں خوبصورت وہاں سے آ رہی ہیں یہ صرف ایودیا سے نہیں آ رہی یہ اب کینیڈا سے بھی جنم لے رہی ہیں امریکہ میں بھی جنم لے رہی ہیں اور یہاں پہ بہت سارے کاری کرم گریٹر ٹرانٹو ایلیا میں ہو رہے ہیں مگر جو سب سے بڑا امپورٹنٹ کاری کرم ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے شری لکشمی نرائم مندر میں اور یہ ایک بہت ہی اہم کاری کرم ہے ہمارے اسی ٹاک شو میں اس کا ایک ویڈیو میسج بھی آپ دیکھیں گے جے شری رام ہمارے سناتنیوں کے لئے بڑا ہی حرش کا ویسے ہے کہ باعث جنوری کو ہمارے بھارت برس کے پنی بھومی ایودیا میں رام للا کا بھب پران پرتشتہ مہت سب ہونے جا رہا ہے اسی انترگت ہمارے لکشمی نرائم مندیر اسکاربرو وان مورننگ بیو ٹریل میں بڑے بھب روپ میں دو دیوسیہ اتھ سب منانے جا رہے ہیں ایکیس جنوری صبح ساڑھے گیارہ بجے سے دوپہر ڈیڑھ بجے تک رام نام سنگرتن اور بائیس جنوری شام کو چھے بجے سے آڑھ بجے تک مندیر کے آچاری اگنوں کے دوارہ رام للا کا بھب عوشیق ایبم بیبین دھارمی کارکرموں کے ساتھ اس مہان اتصب کو منا رہے ہیں آپ سبھی اکتہ اتصب میں آمنترت ہیں جائے شری رام جائے ایودیا دھام ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں آج جڑے ہوئے ہیں عشوینی بھردوات جی پریزیڈنٹ شری لکشمی نرائم مندر اور ہمارے ساتھ عشوینی جوشی جی بھی جڑے ہوئے ہیں جو ہندو کلچرل سوسائیٹی کے ساتھ بھی وابستہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین ٹرس بورٹ شری لکشمی نرائم مندر ہیں میں آپ دونوں کا سواگت کرتا ہوں بڑی خوش قسمتی ہے آپ دونوں بھائی ہمارے ساتھ جڑے اور اسی شب گھڑی کے موقع پر یہ جو اس وقت اناؤگریشن ہونے جا رہی ہے بہت ساری امنگیں ہیں ہم بھارتیوں کی آپ پریزیڈنٹ ہے مندر کے اور اس مندر میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ کیا ہونے جا رہا ہے اس سندر اوکیجن کے موقع پر قاہر بھائی یہ جو ات سے منایا جا رہا ہے آپ بشواس نہیں کریں گے کہ کتنی امنگ ہے لوگوں میں اتنا ساہز دکھا رہے ہیں اتنا وائب جو ہے ساری کمیونٹی میں they are becoming a part of this اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں سارے ہم اکیس اور بائیس جنوری جو ہے دو دن کا کارکرم کر رہے ہیں اکیس تاریخ کو گیارہ بجے سے لے کے ڈیڑھ بجے تک بھجن منڈلی اور ایک بڑی سپیشل رام بھجن منڈلی کے آئی ہے اور وہ کریں گے اور بائیس تاریخ کو جو ہمارا مین ایونٹ ہے وہ شام کو چھے بجے سے لے کے آٹھ بجے تک ہوگا اس میں بہت جو ہمارے ڈیووٹیز ہیں وہ ہم کو جوائن کریں گے اس دن میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے مندر میں اس دن جگہ کم پڑے گی یہ ایسا ہی لگ رہا ہے جس طرح میسیج آگے جا رہا ہے ویٹس ایپ پہ بھی میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کی جو امنگیں ہیں وہ ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور وہ جو جو شو ونولا ہے جذبہ ہے وہ جیسا میں نے شروع میں کہا میں آنسلی دل سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یوں فیل ہو رہا ہے جیسے کرسمس کے ایک ڈنگ ہے یہاں پہ اور جیسے عیدیں منائی جا رہی ہیں یعنی خوشی خوشی ہر طرف سے نظر آ رہی ہے وہ ایک کشمیری لڑکی نے ایک پہاڑی میں گیت بھی کہا دیا وہ ادھر کشمیر سے اڑی سے کہ کس طرح رام جی جیسے کمنگ بیک ہو رہی ہے جیسے رام جی تو ہمارے دیدوں میں بستے ہیں جیسے رام جی ایک ایسی آتار ہستی ہیں جی کہ کوئی بھی کام ہو کوئی بھی بات ہو ان کے نام سے ہی ان کے سیکرڈ مبارک نام سے ہی شروعات ہوتی ہے اور انہی کے نام سے ہی اقتطام ہوتا ہے تو جوشی بھائی آپ کی طرف آتے ہوئے جیسے رام جی کے حوالے سے اتنے ہمارے اندر گیت ہیں جیسے بھجن ہیں تو آپ اس خوبصورت دن کو کیسے منائیں گے پہلے تو طاہر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی پوری ٹیم کا ٹیک ٹی وی پہ میں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اس افسر پہ کچھ کہنے کا اور اپنے جو دل کی جو آواز ہے اس کو بہار لوگوں تک لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچانے کا تو ایسے ہے کہ یہ جو پروگرام ہو رہا ہے وہ تو ہمارے بھائی صاحب نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگ کر رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے دیکھئے رام جی جو ہیں وہ ہمارے انڈیا میں یہ کہابت ہوا کرتی تھی جب ہم بچے تھے کہ بھائی وہ کن کن میں وراجمان ہے رام کن کن میں وراجمان ہے رام کن کن میں وراجمان ہے اور ہمارے رگ رگ میں وراجمان ہے ہم اگر دیکھیں سانس بھی لیتے ہیں تو رام کا نام لے کے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جو انہیل اور کسیل بھی کرتے ہیں نا تو رام کے نام سے کرتے ہیں تو چوبیس گھنٹے میں دیکھ لیجئے وہ کتنا زیادہ کرتے ہیں تو ایسے ہے کہ یہ جو پروگرام ہے اس میں ہمارا بہت ہی ہرش اور لاس ہے پوری ٹیم ہم ایز ایٹرس بورڈ ایز ای منجمنٹ کمیٹی ہم لوگ سب مل جل کے اور ہم نے لوگوں میں یہ بہت زیادہ اتصا دیکھا ہے خوشی دیکھی ہے اومنگ جیسے بھائی صاحب نے کہا اور ہمیں اتنی زیادہ ہرش ہے ہمارے اندر کہ میں بیان نہیں کر سکتا دیکھئے یہاں پہ بہت ساری کمیونٹی ہے ہندو کمیونٹی سناتن کمیونٹی میں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں لیکن میں آپ کو یہ وشواس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو ایک ریموٹ ایریے میں بھی کوئی ایک ہندو بیٹھا ہوئے نا آج کی ریٹ میں کہیں بھی چاہے وہ کیرڈا میں ہے انگلینڈ میں ہے فرانس میں کہیں بھی بیٹھا ہوئے ہے امریکہ میں دیکھئے وہ اتنا ہی ہرشوں حلاس اس میں ہرش ہوگا اس میں خوشی ہوگی جتنی شاید میرے مند کے اندر ہے کہ بھگوان رام ہمارے جن کا ہم ویٹ کر رہے تھے وہ آئیں وہ ہیں تو ہیں وہ تو جگہ جگہ پہ ہے وہ وہ پوری ہوا میں کائنات میں وہ ہیں مزود لیکن ان کا جو مندر جس کے لیے ہم پانچ سو سال سے انتظار کر رہے تھے اس کی گھڑی آ جائی ہے تو اس کے لیے ہم دل سے بھی تیار ہیں اور مندر جو ایکٹیوٹی کرے گا اس کے لیے ہم پوری طرح سے طہر بھائی تیار ہیں بلکل اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ گھج بھج کے ساتھ تیار ہوگے پوری طرح سے مندر میں آئیں اور جیسے بھادواز جی نے کہا کہ سنڈے کو اور منڈے کو دونوں دن پروگرام ہیں کلاسیکل بھی ہوں گے بھجن کرتن ہوگا رام نام جاب ہوگا بہت کچھ ہونے والا ہے کرپیہ سبھی لوگوں سے میری نویدن ہے ہاتھ جوڑ کے کہ آپ آئیے ہمارا ساتھ دیجئے جی بھردواز صاحب آپ نے کہا کہ سنڈے منڈے اکیس بائیس کو کاری کرم ہو رہے ہیں شریع لکشمی نرائن مندر میں اور آپ نے تھوڑی سی ہمیں جانکاری بھی تھی تائم بھی بتایا ابھی تھوڑا سا جوشی بھائی نے بھی ہمیں بتایا کہ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے تھوڑی اور تفصیل آپ بتائیے دیکھئے جو مین پروگرام جو منڈے شام کا ہے چھے بجے سے لے کے پہلے ہمارے اچارے گن جو ہیں لارڈ راملالہ راملالہ کا ابھی شیک کریں گے پنیت راملالہ جی اور براملالہ ابھی شیک ہوگا دیکھئے ایک چیز بہت اچھی ہے جو ابھی شیک میں بھی جب پہلے جل سے سنان کیا جائے گا اس کے الگ منطر ہیں اس کے بعد دودھ سے کیا جائے گا اس کے الگ منطر ہیں پھر اس کے بعد چندن کا لیپ ہوگا اس کے الگ منطر ہیں اور جب وستر پہنائے جائیں گے اس کے الگ منطر ہیں تو یہ جو سبکار اکرم ہے یہ ہمارے اچارے گن کریں گے اس کے بعد ان کو سنگھ حسن پہ بٹھایا جائے گا اس کے بعد جو ہے پورا جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ ساموہی کروپ سے رام جاپ کریں گے وہ تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ یہ سارا چلے گا پروگرام اس کے بعد جو ہم نے کچھ ایسے پروفیشنل سکولز ہیں یہاں پہ بچوں کے جو کی پروگرام پرفارمنسز دیں گے بیسڈ آن رام لالہز لائف اور جو رمائن کو پر بیسڈ ہیں دے ول برنگ آور کلچر آؤٹ رائٹ دیر فار آور جنگر جنریشن سو یہ یہ جو کارکرام دے رہے ہیں ایک گاربا سکول ہے ان کا ہے پروگرام دوسرا ایک اور دانس اکیڈمی ہے پانبر جی ان کا ہمارے پرفارمنسز ہیں انٹرٹینمنٹ جیو ویل ناٹ میس اینیتنگ آنڈا اچھا بڑی انہوں نے امپورٹنٹ بات کی جوشی صاحب انہوں نے کہا کہ وہ آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ جیسے آپ آیودیا میں بیٹھی ہوئے ہیں تو وہ منظر کشی اگر آپ کرنا چاہیں آج جہاں ہمارے شو میں تو تھوڑی سی کیجئے کیا وہ فضاء ہوگی تاہر صاحب ایسے ہے کہ جہاں پہ رام کا نام ہے نا وہاں پہ کسی اور نام کی ضرورتی نہیں پڑے گی وہاں پہ ایک محول ہی ایسا بن جائے گا کہ اس میں آپ ڈوب کی لگانے کو مجبور ہو جائیں گے اس گنگا میں اس گنگا میں آپ کو اتنا آناند آئے گا کہ اس کے بعد آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی دیکھئے آہم اوت میں ہمارے گھو سوامی تلسی داس جی ہوئے ہیں اور یہ تقریبا تقریبا اسی وقت ہوئے ہیں تھوڑی دیر پہلے ہوئے ہیں آہم جب بابر نے ہندوستان پہ انڈیا پہ جب بھارت کہہ لیجئے نے اکرمن کیا تھا وہ بھار کے تھے کچھ بھی کہہ لیں انہوں نے آ کے جب ملت کو انہوں نے نورڈن انڈیا میں انہوں نے اپنا راج جمع کیا تو انہوں نے اپنی جو سطح جمع کی تو وہاں پہ انہوں نے پھر اپنا کچھ ایک مندروں کو تحسنیس کیا جس میں کہ اجودہ دھام کا یہ رام بھگوان کا مندر بھی تھا تو اس کی آستہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے شروعات میں کہی ہے دیکھئے جیسے جروسلم ایک بہت ہی مقدس جگہ ہے ہے نا ایسے ہی روم بھی ہے ایسے ہی ہماری جو سناتنیوں کی جو مقدس جگہ ہے دیکھئے وہ عبد پوری ہے عبد پوری میں اجودہ ہے جہاں پہ رام وراجمان ہونے جا رہے ہیں ویسے تو وہ دلوں میں ہمارے وراجمان ہیں اور رہیں گے جب تک ہم ہیں اور آنے والی پیڑیاں بھی جو بھی سناتن دھرم کی ہوگی وہ سب رام سے ہی بنی ہیں اور رام میں ہی مل جائیں گی لیکن یہ جو جگہ ہے جہاں پہ مندر کی ستاپنا پنر ستاپنا ہوئی ہے میں ان سبھی بھائی بہنوں کا سبھی کا دھنیواد کرنا چاہوں گا دل سے میرے اندر اتنی زیادہ خوشی ہے اس وقت بھری ہوئی ہے آنکھوں میں مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میرے آنسو ابھی نکل آئیں گے کیونکہ میں نے تو وہ دیکھی ہوئی ہے جگہ نائنٹین ایٹی فائیو ایٹی سکس میں جب میں وہاں گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک بڑی ہی جر جر سی جگہ ہے جہاں پہ بابری مسجد جس کو ہم کہہ دیتے ہیں وہ بنی ہوئی ہے دیکھیں کانٹروورسی میں تو بلکل نہیں پڑنا چاہیے وہ ٹھیک ہے لوگوں میں بہت ساتھ تھا ان دنوں میں انہوں نے کچھ ایک سمیں بعد جا کے اس کو ڈھا دیا ڈھایا کیسے دیکھیں کوئی بھروت سے نہیں ڈھایا کسی بڑی بڑی مشینری سے نہیں ڈھایا وہ اپنے ہاتھوں سے اب اگر آپ دیکھیں کہ نیکڈ بیئر ہینڈز دی آہا ہیو ڈمولش دیکھ سٹرکچر ویڈ ہیمرز اینڈ سکلز لوگ میرے کو یہ بتائیں آپ اس میں جان کتنی ہوگی اس بلڈنگ میں اگر وہ نہ بھی ڈھاتے نا تو وہ اپنے آپ ہی گر جانی تھی پانچار سال میں لیکن چلو جو ہو گیا سو ہو گیا کوٹ کے جریعے جو بھی ہوا اب ایسے ہے کہ وہ رام کی ہی جگہ ہے وہ ہماری مقدس جگہ ہے اور وہ ہمیشہ رہے گی سالوں سال رہے گی ہم رہے نہ رہے لیکن وہ وہی رہے گی اور ایک بات اور بتاتا چلو دیکھئے ہمارے گو سوامی تلسی داس جی جو ہیں انہوں نے جب رمائن جی کا انہوں نے ان دنوں میں لکھئی جب بابر وہاں پہ راج کرنے آیا دیکھئے اس میں کتنی انٹرلیکش ہوگی اس میں کتنی نولج ہوگی اگر آپ دیکھیں اس میں سات چپٹر ہیں اس میں شاید پتہ نہیں مجھے پوری گنتی نہیں یاد پندرہ بیس ہیار پندرہ سولہ ہیار شلوگ ہیں اس میں لکھے ہوئے اور سسٹیمیٹیکلی لکھے ہوئے ہیں سسٹیمیٹیکلی ایسے کہ بھئی ان کو اس طریقے سے موتیوں میں پرویا ہوئے ہیں یا تو بھگوان کا نام ہے اس میں یا یہ ہے کہ اس میں ٹوٹل نالج ہے سپیریچول نالج دھرم کی زندگی کو کیسے جینا ہے کیسے ہمارے بھگوان اس دھرہ پہ آئے پرکٹ ہوئے میں کہہ سکتا ہوں وہ کیسے آئے انہوں نے زندگی کیسے جی ہے اگر باپ نے بول دیا کہ آپ کو راج نہیں ملے گا صبح رات کو بول دیا صبح آپ کو جنگل میں جانا ہے تو بھگوان نے ایک بار نہیں کہا کہ پتا جی مجھے کیوں بھیج رہے ہو آپ نے تو مجھے راجہ گوشت کیا ہے وہ ہستے ہستے چل دیئے اسی طریقے سے ان کے پیچھے پیچھے ان کی جو اردھانگنی ہماری ماتا سیتا وہ چل دی ان کے بھائی بھی چل دیئے کہ مجھے اپنے بھائی کو دیکھنا تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ ہے وہ ہندویزم کا پہلو یہ ہے وہ سناتن دھرم کا جس میں بھائی بھائی کو مارتا نہیں ہے جس میں بھائی باپ کو مارتا نہیں ہے کہ بھائی آپ نے میرے کو راج کیوں نہیں دیا اس کو راج دے دیا وہ یہ شو ہو رہا ہے یہاں سے کہ ہندووں میں یا انڈینز میں یا ہمیں جتنی بھی وہاں کے سب کانٹیننٹ کے ہیں سپیشلی انڈیا میں وہ بہت سینشیل ہے لوگ وہ اتنے جاتا سینشیل ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑی بہت اچھٹ پٹ گھٹنائیں ہوتی ہیں لیکن میں اس میں نہیں جاتا وہ ہر دیش میں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں لیکن لوگوں میں بہت سینشیلتا ہے کوٹ کے ساتھ جو لیگلی پروسس جو میں کوٹ نے جو ڈسائیڈ کیا نہیں تو بھائی صاحب آپ بتائیے سیونٹی فائیو یئرز ہو گئے کسی اور نے نہ بنا دیا تب نہ بن گیا بنانا چاہتے تو بن سکتا تھا کسی اور ملک میں ہوتا جی بلکل تو شاید کبکہ بن گیا ہوتا لیکن یہ ہے سارا کام یہ ہے بھارت یہ ہے بھارت واسی یہ ہے سناتن کی پاور ہم وشواش کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے سبھی بھائی ایکول ہے جو سرشتی ہے جو سرشتی میں ہم وشواش کرتے ہیں کہ جو اس نے کائنات جو سرشتی بنائی ہوئی ہے وہ بھگوان نے اس کا کوئی مقصد تھا بنانے کا تو انہوں نے وہ بنائی ہے تو ہمیں اس کو اجارنا نہیں ہے اس میں کچھ ایڈ کر سکتے ہیں تو کریے اور بلکل پیار سے رہیے یہ مہم چیز ہے بلکل یہی میسج ہمیشہ سے رہا لار رام کا ہمارے سناتن دھرم کا دھرم کا کے پیار سے رہنا ہے جی سر اور مگر اس کے ساتھ جہاں پہ جو حق مانگنا ہے وہ بھی مانگنا ہے بالکل اور اسی طرح ہی آگے سارے نظام کو چلانا ہے آپ نے اب دوائی صاحب بتایا پورے پروگرام کے بارے میں بتایا خاص طور پر بائیس کے پروگرام کے بائیس جنوری کے پروگرام کے بارے بتایا اب جب بائیس جنوری کو آپ یہاں پہ کر رہے ہوں گے بھارت میں صبح ہوگی لیکن آپ اسی لیے سنڈے کو اکیس کو بھی تو ایک پروگرام کر رہے ہیں نا اس کی بھی تفصیلات بتائیے ہاں اکیس کو ویسے سنڈے کو ہمارا ریگلر پروگرام ہوتا ہے ساڑھے گیارہ سے ڈیڑھ بجے اس دن ہم نے سپیشلی منڈلی آئی ہے جو صرف رام بھجن کے اوپر پورا کریں گے سنکیرتن کریں گے سنکیرتن ہوگا جو ہے ناظنگ ایلس چسٹ بیسڈ رام بھجن رمائن کا بیس ہوگا رام جی کے جو انہوں نے شکشہ دی ہیں اس کے اوپر بیس جو بھجن بنے ہوئے ہیں وہ ہوں گے آپ جو ایٹموسفیر بنے گا اس سمیں you won't get اینی ویر بردوائی صاحب آپ نے بتایا بائیس کو جو کاری کرم ہو رہا ہے اتنا بڑا کاری کرم ہو رہا ہے آپ کو لگتا ہے جگہ کام ہو کے لگتا ہے کتنی کپیسٹی ہے جی کپیسٹی دیکھیں ہمارا مندر ایزلی سکس تو سیون ہنڈر تک ارام سے اکاموڈیٹ کر سکتا ہے لیکن لوگ آتے جاتے اوپر نیچے بیٹھتے ہیں تقریبا ہزار جو ہے ارام سے ہو جاتا ہے اوپر نیچے ملا کے لیکن کئی بار یہ بھی ہو جاتا ہے ہمیں پارکنگ جو ہے بہت دوسرے سامنے چرچہ ان کی لینی پڑتی ہے بہت لوگ آتے ہیں اور سب جو آتے ہیں ان کا جو ہو رہا اس میں اتنے ویلین ہو جاتے ہیں کہ وہ اور کچھ دیکھتے نہیں ہیں کہ کوئی پراملم ہے نہیں پورے بھگت بن جاتے ہیں وہاں پہ آگیا ہم بھی لوگ جو وہاں پہ جو کام کر رہے ہیں اتنا کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کیا کریں کہ دنیا سیوہ کرنی ہے وہ کر رہے ہیں سب ہی سی میں لگتا ہے اور پیپل انجوئی دائیں اور یہ بھی سر بتائیے باتواج صاحب کہ کمیونٹی کا جو انتوزیزم ہے اس دن کے لیے کیونکہ یہ تو شروعات ہو رہی ہے نا انتوزیزم کی یہ آپ کو کیسا دیکھ رہا ہے یہاں پہ ہمارے گریٹر ٹرونٹو دیکھئے آپ ٹی وی پہ دیکھ لیجئے آپ کسی سوشل میڈیا پہ دیکھ لیجئے ہر طرف جو ہے رام ہی رام آئے گا چھائے ہوئے ہیں اب آپ ایک دیکھئے کوئی جھار کھنڈ میں ایک عورت نے کوئی وہ سنگر نہیں ہے اس نے ایک بھجن نکالا میرے جھوپڑی کے بھاگ آج کھل جائیں گے رام آئیں گے یہی جو فیلنگ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی لوگوں کے دلوں میں پوری کرا آئی ہوئی ہے یہ نہیں کہ جو صرف مندر چاہتا ہوگا وہی جاتے ہیں لیکن عام جو ینگر جنریشن ہم مندر میں دیکھ رہے ہیں اس بار اتنی ینگر جنریشن آنے لگی ہے یہ سب جو ہے اور ہم کو پوچھتے ہیں ایک کس بات کو کیا ہو رہا ہے کیا ہم اسی سمیں کر رہے ہیں جس سمیں آجودیہ میں ہو رہا ہے ہم نے کہا ہم اس سمیں نہیں کر رہے ہیں بکوز ٹائم ڈیفرنس ہے لیکن ہم آپ کو وہی دیں گے کہ آپ کے لئے آجودیہ یہی ہوگی بڑی بات ہے یہ بڑا میسج ہے کہ آجودیہ کا محول جو ہے وہ یہاں پہ شریف لکشمی نرائن مندر میں آپ اور آپ کی ٹیم ساتھی مل کے کریئر کر رہے ہیں اور مندر خوب سجایا جا رہا ہے جیسی رام کے جھنڈے چاروں طرف لگیں گے مندر کے لائٹیں دیوالی منائی جائے گی یہ بھگوان رام پہلے تو چولہ ورش کے بعد آئے تھے اب پانچ سو سال کے بعد آ رہے ہیں تو دیوالی تو منی منی ہے بڑی بات یہ جو خوشی اب ہے اس کا کوئی لیمٹی نہیں ہے یعنی اکیسویں صدی کی ایک نئی دیوالی ہے ایک نئی دیوالی ہے جو بہت دیر کے بعد بڑی پرتیقشاہ کے بعد آئی ہے بڑی بڑی آپ نے سکر بات اور اس کے لیے لوگوں نے جانے دی ہیں گار سیوہ جو ہوئی ہے اس میں جو جانے گئی ہیں ان کے پریوار جو اب سامنے آ رہے ہیں جن کے پتہ چل رہا ہے ان کی خوشی کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے جب وہ اس دیوالی کو دیکھیں گے اس دیوالی میں شرکت ہوں گے اس دیوالی کو منائیں گے کہ بھگوان رام آئے ہیں پانچ سو سال کے بعد تو لکشمی نرائن مندر ہم اپنی ویوز کو بتانا چاہتے ہیں اس کا ایڈریس ہے ایک بار پھر جی ہم جی سکاربرو میں وایسے جانے کانا چاہتے لیکن سکاربرو کے اس دن میں we are one of the biggest temples right and it's only located on morning view trail one more the biggest intersection is morning side and morning view trail one morning view trail سکاربرو ontario 401 or morning side بلکل بلکل جی up just take a 401 exit and come north two lights up on the north we are there shepherds کے پاس yes just shavar shepard بلکل بلکل تاکہ جو views وہاں نہیں رہتے جن کو یہاں سے جانا ہے جی 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 یا کہیں اور سے جانا ہے تو ان کو یہ information ہو کہ کہاں پہ پہ پہنچنا ہے 401 take take 401 and morning side exit go north on it cross shepard two more lights we are right there wonderful wonderful ایشونی جوشی بھائی لاد رام برماتمہ بھی ہیں راجہ بھی ہیں ہیرو بھی ہیں اور سب سے بڑی سیلیبریٹی بھی ہیں جی ٹھیک ہے چونکہ دلوں میں بستے ہیں جی اچھا ان کے بارے میں ہمیشہ سے امیج جو ہے وہ یہی ہے کہ ہر کام انہی کے نام سے شروع ہونا ہے جی تو یہ جو کیفیت ہے یہ ایک کمیونٹی کے اندر آپ کو کیسے دیکھتی ہے اور اس دن یہ جو ایونٹ ہونے جا رہا ہے خاص طرح پر بائیس جنوری کا شری لکشمی نارائن مندر میں وہ آپ کو سپیرٹ آپ کو کیسے دیکھتی ہے طاہر صاحب میں آپ کے اسوال پہ آتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا ایڈ کرتا چلو یہاں پہ کہ پارکنگ کے لیے جو پرابلم ہے میں نہیں سمجھتا کسی بھی انسان کو پرابلم ہوگی جو سڑک باہر ہے سٹریٹ ہے اس کے اوپر بھی ہم لوگ پرمیشن مرے رہے ہیں سٹی سے تو آپ وہاں پہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن دونوں طرف نہیں ایک طرف نمبر ٹو جیسے بھردہ سا نے بولا ہے سامنے چرچ ہے ان کی پرمیشن بھی ہم نے لے لی ہے وہ بھی ایڈ اپ ہو جائے گی اب دیکھیں رہی بات یہ کہ لوگ کمپلین کرتے ہیں اگر فار اگزمپل کہ ہمیں تو پارکنگ بہت دور ملیجی میں ان لوگوں سے ہاتھ جڑ کے یہی بنتی کروں گا بھگوان رام اگر چودہ سال بنواس کاٹ سکتے ہیں وہ جنگلوں میں رہ سکتے ہیں معلوم آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے ہمیں ایزے ہندو کہ انہوں نے کتنے کشٹ اٹھائے اس وقت کیا ہم ان چیز کو یاد نہیں کر سکتے اس وقت تھوڑا سا یاد کر کے چلئے کہ اگر بھگوان رام نے ہمارے لیے اتنے کشٹ اٹھائے تو ہم کیا پارکنگ کے لیے لڑیں گے تھوڑی سی باتوں کے چاہے دو میل پرے بھی مل جائے یار کسی پلازا میں کر کے پیدل آجاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا تو رہی بات دیکھئے میں تھوڑا سا جس ٹاپیک پہ چل رہا ہوں میں اسی پہ ہی سٹیک کروں گا تو آپ نے کہا کہ بھگوان رام جو کہ ہمارے ہردے میں بدمان ہیں ہر وقت رہتے ہیں وہ اٹھتے ویٹھتے سوتے جاگتے رات کو دن کو کھاتے پیتے بھی آپ ان کا نام جاپ کرتے ہو تو آپ ان کے پاس پہنچ جاتے ہو ایسی بات نہیں ہے پاس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی دیت کے بعد تو ہرکنے جانا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ جیتے جی بھی اگر ہم انہیں پاس میں تھوڑا سا بھی ان کا اگر وہ جو نیکٹر ہے نا وہ جو کہتے ہیں نا پورا گلاس پینے کی جو نہیں ہے امرت کا وہ نیکٹر کا اگر آپ کو تھوڑی سی بھوند بھی مل گئی نا ایک بھوند بھی مل گئی وہ بھی آپ کو تار دے گی تو اس کے لیے دیکھئے گو سوامی تلسی داس جی نے میں پھر آ رہا ہوں اس پہ ٹاپک پہ کہ انہوں نے رمائن میں رامچرت مانس میں بہت ہی اچھی پنکتیاں کہیں ہیں میرے بہن بھائی جتنے بھی دیکھ رہے ہیں جو سن رہے ہیں وہ سب ان بھانتیوں کو جانتے ہیں گنگراتے ہیں تیلی بیسلز پہ تو میں گنگراؤں گا وہ بھانتے ہیں تو میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ دیکھئے بہت سی ایسی ان میں باتیں ہیں جو کہ صرف سرشتی کے بارے میں سرشتی کی ویل بین کے بارے میں اور بھوان کے نام بارے میں اس کے اوپر فوکس کیا گیا ہے اب دیکھئے ایک لائن ہے ایسے پڑھتے ہیں منگل بھون امنگل ہاری دروہ سدسرت عجر بہاری دیکھئے یہ سب ہی گھاتے ہیں جب رمائن ہم گھاتے ہیں نا گھروں میں جب باہر تو یہ جرور گھاتے ہیں ہر تین چار چھپائی کے بعد اس کا باری آتی ہے تو اس میں دیکھئے تلسیدہ جی نے کہایا کہ دیکھئے دشرت جی کے گھر میں جو بھگوان آئے ہیں وہ ابھی بال روپ میں ہے تو وہ ان کے آنگن میں کھیل رہے ہیں تو میں میں تو کیا ساری جو کائنات جو پورے لوگ ہیں اگر ان کا سمرن کریں دل میں ان کو ان کو دھیائیں تو جتنے منگل بھون امنگل ہاری تو اس کے نام میں اتنی شکتی ہے کہ ساری امنگل امنگل یعنی کہ دکھ دردر کلیش جو بھی ہیں وہ سب مٹ جاتے ہیں وہ پھر کیا رہ جاتے ہیں خوشی آنند منگل تو یہ چیزیں رہ جاتی ہیں تو بھگوان کے نام میں بہت تو اسی لیے جب ہم مندر میں دیکھئے اس دن سمو سب ہی لوگ بیٹھیں گے دیکھئے ایک بندہ بیٹھتا ہے تو وہ رام نام جاب کرتا ہے اس کی تو اسی کو ملے گی جو ملے گی جو بھی ہے لیکن جب دو چار سو پان سو لوگ بیٹھے بھجن کر رہے ہیں تو اس کا جو مطلب ہے اس کی اس کے بارے میں کیا 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 جائے اس کے بارے میں کیا میں آپ کو بتا سکتا ہوں اگر تو آپ انند سے کر رہے ہیں تو اس کا فل ایڈوانٹیج آپ کو ملے گا اور فیدہ بھی آپ ہی کو ہوگا دیکھئے شانتی ڈھوننے کا اصلی طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے دھرم سلوں پہ جائیں مندر میں جائیں نہیں تو دنیا میں بہت ساریہ شانتی ہے آج کی ڈیٹ میں ہم جندگی میں اگر ہم شانتی کو ڈھونڈ لیں شانتی یعنی پیس آف مائنڈ اور پیس آف مائنڈ کہاں سے ملے گا جب اس کی کرپا ہوگی کس کی رام کی جس دن رام کی کرپا ہو جائے گی نا اس دن شانتی مل جائے گی انند ہو جائے گا جیسے دوسری ایک اور پنکتی ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں جاہ کی رہی بھاونا جیسی پربو مورت تین دیکھی تیسی دیکھئے بھاونا ہوتا ہے اپنے اندر کے جو وچار جو ہمارے اندر چل رہے ہیں سب ہی کے اندر اپنے اپنے وچار چلتے ہیں میرے اندر بھی چلتے ہیں آپ کے اندر سب کے اندر چلتے ہیں اگر تو وچار آپ کے اچھائی کی طرف چل رہے ہیں آپ اچھا سوچ رہے ہیں جب آپ اچھا سوچ رہے ہیں نیچرلی آپ اوروں کے لیے بھی اچھا سوچ رہے ہیں تو آپ اوروں کے لیے اچھا سوچ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ بھگوان کے پاس جا رہے ہیں آپ ان کی شرم میں جا رہے ہیں اور جیسے ہی آپ ان کی شرم میں جاؤ گے نا تو اس کے بعد پھر کسی اور چیز کی جوڑت ہی نہیں پڑے گی دنیا داری میں کسی بھی چیز کی جوڑت نہیں پڑے گی ہم ایسے ہی مانتے رہتے ہیں ہر وقت بیٹھے ایسے ہاتھ کر کے مانگنے کی جورت نہیں پڑتی میرے بھائی دنیا میں ایسے بہت سے ابھی انہوں نے ایک ایک زمپل دیا ہے وہ لڑکی کی گریف فیملی سے ہے وہ بہت جالا گریف فیملی سے اوور نائٹ شی بکمز رچ ملینز آف پیپل نے ان کو سبسکرائب کر دیا اس کے اس کے آواز میں اتنا دم ہے ارے وہ کس نے دی ہوئی آواز دینے والا وہ بیٹھا ہے نا بھگوان رام بیٹھا ہے جس کو ہم مانتے ہیں انہوں نے اس کو وہ آواز سے نواز جایا تو وہ امیر ہو گئی تو ایسے بہت سے ایک زمپل مل رہے ہیں اتار بھائی ہمیں ہسٹری میں بھی ملتے ہیں ہمارے دھرم گرن تو بڑے پڑے ہیں ان چیزوں سے باتیں تو بڑی ہی ڈنگی ہیں کہہ رہی ہیں ہم تینوں اتفاق سے پنجابی بھی ہیں جی تو مجھے بلے شاہ کی دو پنکھیاں یاد آ رہی ہے جدگل سمجھ لئی ترولہ کی اے رام رہیم تے رہیم در رہیم در رہا ٹھیک ہے تو وہ سب رام ہی رام ہے بلکل بلکل صحیح بات ہے جو ہمارے پرماتمہ ہیں وہی رام ہیں پنجاب کے دو بڑے شہر جی 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 بہور اور قصور جی لارڈ رام کے بنائے ہوئے ہیں بلکل جی ان کے بیٹوں کے ہاں جی ان کے بیٹوں کے نام پہ ہے ٹھیک ہے تو وہ انہوں رام آیودیا سے لے کے پنجاب کے ہارڈ تک فیزیکلی چھائے ہوئے تھے اور سپیرچولی تو پوری کائنات پہ چھائے ہوئے ہیں نا جی جی تو اب وہ ٹورانٹو میں بھی ہمارے دلوں میں بستے ہیں اور جب ان کی آہ کم بیک والی سیچویشن ہو رہی ہے اور آیودیا ایک بڑا سینٹر اپی سینٹر ہاں اس ساری سیچویشن میں ہمیں کنکلوڈ کرتے ہوئے آہ بردواج بھائی یہ بتائیے ایک بار پھر ہمارے ویورز کو بتائیے کہ اکیس اور بائیس جنوری کے کاری کرم کا ٹائم تاکہ ان کو یاد رہے جی ٹیلی فون نمبر اگر کوئی ہو جس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کو انفرمیشن لینی ہے تو وہ بھی بتائیے ہم سکرین پہ بھی لکھ دیں گے اور آپ بتا بھی دیجئے اور کیا طریقے ہو سکتے ہیں آپ کے ساتھ آپ کے بورڈ آف ٹرس کے ساتھ مندل کے ساتھ جڑنے کے لیے دیکھیں اگین ایک چیز اور میں آڈ کرنی چاہوں گا دونوں دن جب پروگرام ختم ہوگا پریتی بھوج کا ایوجن ہے سبی کو آئیں پرشاد دیجئے اور سب کے ساتھ بھوجن کر کے جائیں پنجابی میں اس کو لنگر بلتے ہیں لنگر بولتے ہیں لنگر دا انتجام ہوگا ؟ لنگر دا انتجام ہوگا 7 0 anytime my phone is always on our temple phone is always on to wonderful you wonderful any any questions please never hesitate call us one morning view trails carboro sunday routine ki gathering a mager اس میں رام بھجند ہونگی ساڑھے گیارہ سے دیر بجے تک وہ سنڈے جنوری اکیس اور جو بڑا کاری کرم ہے جس میں بہت کچھ ہے جس میں آپ کا یہ کہنا ہے کہ بالکل وہی کیفیت ہوگی وہی محول ہوگا جو ایوڈیا میں ہے وہی کیفیت وہی محول منڈے کی یعنی بائیس جنوری کی شام چھے بجے ہوگا ملکل ہوگا وقت پہ پہنچیے بلکہ تھوڑا پہلے پہنچیے ملکل ہوگا تاکہ پارکنگ وارکنگ کریں اور جیسا آپ نے جوش صاحب کہا کہ اگر کوئی دو کلومیٹر چل کے بھی آنا پڑتا ہے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے اس نے بیسے ویدر بھی اچھا ہے جو آپ میں دیکھ رہا ہوں آج کی طرح مائنس بیس نہیں ہوگا جی جی تو وہ بھی ہے آج کی بات چیت کو کنکلوڈ کرتے ہوئے جوش صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے کیا میسیج دینا چاہیں گے اپنا بھی فون نمبر دے دوں اگر کسی نے مجھے کانٹیکٹ کرنا ہے میرے نمبر پہ میرا نام اشوانی جوشی اور میں کانٹیکٹ میرا نمبر ہے 905-424-9132 یہ بھی آن ہی رہتا ہے تو آپ کسی وقت بھی آپ فون کر کے مندر کے بارے میں ڈیٹیلز ہم سے لے سکتے ہیں دیکھئے ہم نے کافی کچھ کرور کر لیا ہے جو بھی ہم پروگرام اس دن کر رہے ہیں اس دن نتے بھی ہوگا بچوں کے ڈانس تھوڑے بہت ہوں گے بھگوان رام کے اوپر کوئی چھوٹی موڑی سکپ بھی ہو سکتی ہے اور باقی بھجن کیرتن تو چلے گا کیونکہ دیکھئے بھجن کیرتن جو ہے نا اسی کے مادم سے ہم اس سے جڑتے ہیں بھگوان سے جب ہم اس کو بار بار اچارن کرتے ہیں اسی یہی منتر کا مین پرپس ہے منتر بھی جب آپ بار بار اچارن کرتے ہو تو اس میں آپ جان ڈال دیتے ہو جیسے میں آپ کا نام ہر وقت لیتا رہوں تو آپ کہیں گے یار یہ تو میرا بھگت ہے بندہ تو اسی ذرہ سے بھگوان رام کے بارے میں جب ہم بار بار اس کا اچارن کریں گے تو نیچرلی وہ ہمارے ہارٹ میں آکے بسیں گے تو ہمارا ہارٹ پیور ہو جائے گا ہم لوگ اس زندگی میں کچھ پا لیں گے دیکھئے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میری لائف میں یہ جو چیز ہونے جا رہی ہے میں بہت بھاگیش آلی ہوں کہ مجھے یہ وٹنس کرنے کا موقع مل رہا ہے ان بچارے لوگوں کا کیا جو بچارے اپنی جنہوں نے اپنی جان قربان کر دی پولیس کی گولیاں کھائیں ہندووں نے ساناتریوں نے کیونکہ وہ وہاں پہ لگے ہوئے تھے پروٹیس کر رہے تھے اور پولیس گورنمنٹ نے وہ چلا دی گولیاں چلائیں وہاں پہ بہت سے لوگ مرے ہیں تو شاید ان کا بھی وہاں پہ کوئی بورڈ لگے گا ان کے نام کا جو لوگ وچارے ان چیزوں میں مرے ہیں پر وہ وٹنس نہیں کر پائے کاش وہ بھی وٹنس کر پاتے کیونکہ یہ پانچ سو سال کے بعد ایک ایسا اتصاب آ رہا ہے ہمارے لیے جو کہ ایک مموریبل اتصاب ہوگا اور میرے لیے میں چاہے اس دن لکشمیان مندر میں بیٹھا ہوں چاہے نیچے کہیں ہوں چاہے باہر ہوں کہیں میرے لیے وہ جو پروگرام وہاں چل رہا ہے میرے لیے رام جی ہب جگہ سب جگہ پہ وراج مان ہے تو میں چاہنا کہ پلیز تسی سارے رال میل کے میں ہاتھ جوڑ کے بنتی کرنا اپنے سارے پینا پناہ مانو کہ پلیز اوز دن تسی مندر میں جور درشن دیو جے مندر تسی کسی کارن کر کے نہیں آ سک دے پلیز اپنے اپنے کاروچ تسی موبتیاں جلاو لائٹس لگاو جمیں تسی دوالی تے کر دے ہو جو موڈی جی نے بھی ہے کیا ہویا پلیز لائٹیر ہاوس فر دا دے جس فر دا صالیٹی کہ ہم سبی دکھا سکتے ہیں کہ دیکھئے ہندو کتنا خوش ہے اندر سے اور واقعی ہی ہم بہت خوش ہیں اس دن کے لیے وہ اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے کسمتی کا دن ہے جو جی کی ہم اس دیکھنے کا موقع مر رہا ہوں ہم اپنی لائف میں we are very fortunate to be alive at this time that this is happening this is happening بالکل کوئی اس میں شک پلی بات نہیں بالکل جی بڑی ہی یہ اہم گھڑی ہے بالکل اہم گھڑی ہے اور اس گھڑی کو ہم سب وٹنس کر رہے ہیں جی اور صدیوں بعد یہ آئی ہے اب صدیوں بعد آئی ہے اور بڑے بڑے ہارڈ ورک کے بعد آئی ہے اور اب ہم اس کی خوشیاں منا رہے ہیں اور شریل لکشمی نرائن مندر ان خوشیوں میں جی ٹی اے کے اندر پیش پیش ہے اور آپ کی ٹیم مبارک بات کی مستحق ہے it's a whole team together اکیلے نہیں کوئی بھی کر سکتا we have a great team in the management and the trust board they are working day in and day out putting everything together and give the best show best feeling that you will feel coming to that day the temple you will feel as if you are witnessing йوڈیا and شریرام چندر جی right there for you we will be welcoming you on that day you will not miss anything that's right بہت بہت دن عباد اب دن عباد بہت بہت دن عباد سب کو خش رکھے جی شریرام جی شریرام جی شریرام جی شریرام یہ جب ہم چینٹ کر رہے ہیں تو دل سے اب کنیکٹیوٹی بن رہی ہے ایوڈیا کے ساتھ تو آپ نہ بھولیے جو بھی جی ٹی اے میں ساتھی رہتے ہیں اکیس اور بائیس جنوری کو شری لکشمی نرائن مندر کے ساتھ جننا ہم اس باتچیر کے آخر میں وہ ویڈیو بھی جوڑ رہے ہیں تاکہ آپ اس ویڈیو کے رہی ٹھیک سے ایڈریس اور کانٹیکٹ انفرمیشن بھی لے سکیں آج کی باتچیر میرے ساتھ اور جوشی جی اور بردوار جی کے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت بہت دانے بات ہم امید کرتے ہیں اکیس بائیس کو لکشمی نرائن مندر میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی جائے شری رام ہمارے سناتنیوں کے لئے بڑا ہی حرص کا ویسائے ہے کی بائیس جنوری کو ہمارے بھارت برس کے پنی بھومی ایدھیا میں رام للا کا بھب پران پرتشتہ مہت سب ہونے جا رہا ہے اسی انترگت ہمارے لکشمی نرائن مندر اسکاربرو وان مورننگ بیو ٹریل میں بڑے بھب روپ میں دو دیوسیہ اتھ سب منانے جا رہے ہیں ایکیس جنوری صبح ساڑھے گیارہ بجے سے دوپہر ڈیڑھ بجے تک رام نام سنگرطن اور بائیس جنوری شام کو چھے بجے سے آڑ بجے تک مندر کے آچاریہ گھڑوں کے دوارہ رام للا کا بھب یا عوشیق ایم بیبین دھارمی کارکرموں کے ساتھ اس مہان اتھ سب کو منا رہے ہیں آپ سبھی اکتہ اتھ سب میں آمنترت ہیں جائے شری رام جائے ایود دھیا دھام موسیقی